یقیناً حضرت اکرامی اللہ پاک بلغفور الرحیم یاد رکھو کہ اللہ پاک عقیدہ ہے کہ اللہ پاک اگر کافران کو بھی بخشنا چاہوے دنیا کوئی یو سمی طاقت نہیں جلی اللہ کریم بھی ذات کو روک سکتے اگر بینیاز اللہ اگر حساب گھنر سے آگے تو تو کوئی سنے ہو سی تو ساں جو ہے اللہ دولین بڑا نیکوکار متقی پارسا جائے کنک جی سٹیاں جی رہے ہیں گھوڑے جی کابی چوہے ہیں پتھ گیا جی رہے ہیں دانے بڑھ کے کفانے نال چاہتے گیا اللہ گھوندے بڑھ نے پکڑ گی جا جگدے پہ وقت کوئی نہ اور میں ایدو گالی سنواتے ارضے پہ کرے نا کہ اللہ بھی ذات عوبتی عظمت والی ذات وہ چہوے کابرہ کو بخشے توقع دے اور اگر کہ نہ بخشنا چاہوے تو بڑے بڑے ولی اللہ بھی اللہ معاف کرے لیکن جناب والا میں آیت کریمہ پڑی یہ ہی دے متعلق کچھ گا نہیں کرے سوں یقیناً ایتا حدیث واقع آگئی ہے کہ پلو بنی آدم خطہون حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندہ گناہگار ہے گالچنگی لگی اوکھی لگی ہے ہر بندہ گناہگار ہے سوائے نبیہ نے یاد رکھو جی رکال میں کہتا ہے نبیہ سے علاوہ ہر بندہ جڑے اوک گناہگار ہے لیکن یقین جانو کہ ہر بندہ گناہگار ہے اول جنا زیادہ بندہ گناہگار ہوئے بندہ اللہ تھی ذات کو انہا کو بخشن واسدے رحمت بھی زیادہ چاہیے اور اندازہ کرو حدیث پاک کے چاہے کہ اللہ پاک سو رحمت پیدا فرمائیے کتنی رحمت پیدا فرمائیے سو رحمت تے ہیک رحمت نال مالک ساری دنیا دا نظام چلائے نینان میں رحمت اللہ حضور دی امت واسدے آپا گناہگارہ واسدے رکھیے کہ جنب قیامت تیرے ایک گناہدار آسن محمد عربی دے غلام اللہ پاک فرمائے دے میں رحمت کریں دا ویسا انہ دے گناہ ماکو مچیں دا ویسا انہ کو جنمتی میں اللہ بنیں دا ویسا جناب والا میں پہ آرس کریں نامی ہوں دیکھو بہت سارے بندے ہی دنیا ہی جو آپاں سارے جتنے بیٹھے ہیں ہر بندہ کناہ دارے لوگیں مثال لینے پہ کہیں بندے نماز پڑھ ہی نہیں کہیں بندے روزہ نہیں رکھ چا کہیں بندے کون بار گی دے کہیں بندے چوری کر گی دی کہیں بندے زنا کر گی دے کہیں بندے سود کھا گی دے کہیں بندے شراب پی گی دے اور بہت سارے بندے جنہاں اپنے ماں پھیو دی نافرمانی کر گی دیئے بغیرہ بغیرہ سمجھا گی نا ایک گناہ ہمانے دیا حالتہ نسل میں اتنے گناہ دار اگر بندہ آتے جو میں اپنے عملہ لال بخشہ وجہ یہ ممکن نہیں کہ اپنے آمال لال کوئی بندہ بخشہ وجہ ہاں بخشہ حیث اللہ کی رحمت دینا لے وہ بخشن سے آگے سوال روایات سے چاہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہے بندے ایک وار ایک کلمہ پڑے من قال لا الہ الا اللہ جنہے بندے بھی آتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور فرمایت دخل الجنہ ابن ناج جنت اجداخل کی گیا پتہ لگا جے بخشن پہ آگے تے ایک دفعی جہے کلمہ پڑے یہ جنت کا حق دار ہے تے نا بخشن پہ آگے تے والجیدہ مستقی پہ ہوئے وہاں بھرود ہیں بھرود ہیں جنہے بھرود ہیں جنہے بھرود ہیں بھرودے بدھلے تے پگرے ہو منجے جاگ دے پہ مرکا یہ تے میں جاتا کی مثال سنا یہ ہقائیت چلو حدیث سنگی نو جنہے ایمان سازت ہی وجہ جہاں ہوئے تہوچی اچھی آکھ ہونچا سبحان اللہ اچھا کہاں سنو پڑا میں بات کریں رب یہاں کو بھئی گال ہے اب ادھر سو تو صحیح بات ہے نا بس کو بولنے جتو اللہ باندھتی گئے میں کوئی بٹھا مرے نا سبحان اللہ حافظ ہو کہ عقیدہ ذریعی ایک گناہ کی جا کرو جو بستی علم ہو اگر تقریر کرے اللہ تکرین لکھے توجہ کرو جنام میں مختصر آیت سرجمہ کرا چونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے رب العالمین نے افق حکران سکھائیے مسلمان کیڑی اللہ بات کرمایا رب نغفر لنا مجھے حکر سبحان اللہ حافظ ہونا کہ دعا نبیان سکھائیے رب قرآن اس بیان فرمائے دعا جو بلے کرو اللہ کیا کہ پہلے سب تو اپنے آپ بستے دعا کرو رب نغفر لنا اے اللہ حسان سارے اندھی بخشش فرما ول فرمایا ولی اخوانین اللہین سبقونا بالایمان اے اللہ جڑے اصادے بھی چو ایمان والے دنیایں چو چلے گئے آخر طلبہ سے عالم خبر دے اندر چلے گئے اے اللہ اچھے 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 سبحان اللہ اے اصادے رب بے شک تو بہربان رحمت کرن والا ہے حضرت کرامی میں صرف ہی آیت دیتا حد چلو ہی کوئی چھوڑتے صرف ایک ڈال کرتے انشاءاللہ میں اپنے باز کو ختم کرینا ولو یہ موقع ہو سیدہ ارز کرے سو چونکہ مہمان ہی ہیں ولزمزان شریفی ہے اے ڈالو ایک ڈال بھئی انشاءاللہ ارز کر دوں بندہ گناہگار دنیا یہ چھوڑے والے بیند ہے نا بھائی وہ جتنا بندہ گناہگار ہوگے ایمان بھائی مشہور حدیث ہے جو میں پہلے بھی عرض کریں علماء کینو بھی تو سنیے کہ بندے دے گناہ ایک بندہ کعبہ شریفی جو کھاڑتے روندہ کھلا ہا پھر چپ کراور دے باوجود ہی چپ نہیں کیتا والا ایک بندے پوچھا جو میاں تے گناہ جڑے ان وہ آسمان زمین دے وہ ساتھ کنو زیادہ ہیں آخر دے زیادہ ہیں وہاں کا درختہ دے پترہ کنو آخر اینکنو ہی زیادہ ہیں وہاں کا ریت کے ذرہ اینکنو ہی زیادہ ہیں وہاں کا بارش دے قطرے وہاں کا اینکنو ہی زیادہ ہیں توجہ ایمان مارکہ اتنے گناہگار جو نے میں ہوا کے ریت کے ذرہیاں کنو زیادہ بارش دے قطرے ہیں کنو زیادہ درختہ دے پترہ کنو زیادہ آسمان زمین دے مسائدہ کنو میرے گناہ زیادہ ان توجہ کرائے اتنے گناہ ہمیں کہ مارکہ توجہ کرو اللہ نال جائے اللہ آپ کو پیدا کیتے مورا تو بھی عزمت ریکھو وہ بندے آخر سے یا کیا جمعیان تیرے گناہ ریت کے سریاں کنو زیادہ درختہ دے پترہ کنو زیادہ بارش کے کترہ کنو زیادہ آسمان زمین کے مسائدہ کنو زیادہ مگر ایت نت جو کیا تیرے گناہ اللہ دی رحمت کنو زیادہ ان جیرے میں نے اے آکھ ہے نا کہ جیرے بندہ کابیٹ کھڑتے روندہ کھڑا ہجو کھٹی گیا وہاں کہ یار گال تھا ٹھیک ہے ہر شائع کنو میرے گناہ زیادہ ہیں مگر رب دی رحمت کنو میرے گناہ زیادہ ہیں رب جیرے بخشن زیادہ میں پہلے ہی حدیث پر تک سنا چکا سمجھے روزتے اطلاع کافی ہے کہ جیرے رب جیرے رحمت فرمائے دے اتنے آوے اللہ دے نبی اعلان فرمائے کہ ایک باری اگر پہکل ما پڑ گئے اللہ دے نبی فرمائے جا خلال جنہ اتن دا جنہ سے جتاقل تھی گئے مسلمانوں والبندے کچھ گناہ داری دنیا چکے نمتے گناہ نال چاہتے اللہ ان دے وقت میں رحمت کے بہانے بڑھائیں کہ بس تک کبر اچھ لگا گئے گناہ دار ہے لیکن ایمان لال پچھو بہت تساہ سان کہ ضروری نہیں جو مار بھی دعا کرے پیر دعا کرے امیر دعا کرے تو نیکوکار دعا کرے کوئی بھی کناہ کار تو کناہ کار بندہ بھی اگر مرد والے مسلمان وقت دعا کرے ایمان لال محق حدیث پڑھتے اپنی گال کو ختم کرے رب العالمین لہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد درمایا فرمایا اُنَّا رَبْدَكُمْ حَيْيُمْ کریم اچھی اچھیا کوچھ سبحان اللہ سبحان اللہ دو گھنٹے تو سلے میری تقریر اے نہیں جو میں کوئی تقریر بھولویں دیئے تو سبحان اللہ اے گال نہیں اچھیا کوئی سبحان اللہ ایک مہمانہ دا اکرام حضور آئے نا اے دیا صاحب جب سے رائے میں مہمانہ کو ٹیم دے ہوں میں آخری عزیز پردہ پہ سوچھے کروں اِنَّا رَبْدَكُمْ حَيْيُمْ کریم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ نے کہ لوگوں پڑا رب بڑے حیاء رہے نیکاں دی بھئی آلے ٹیم کہنی ورنہ میں آرز کر رہا نیکاں دی دعا دبی آلہ میں گناہ گارہ دائے حالے کہ جناب والا نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا رَبْدَكُمْ حَيْيُمْ کریم لوگوں پڑا رب بڑا حیاء وَلَا رَبْدے اِتُو بندہ اپنے دعاوہ سے ہاتھ چہدے اللہ کریم دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کوئی دالتا حیاء دے کہ اِنَّا رُسَّهُمَا سِفْرَا اللہ سے نبی فرمین اللہ کوئی دالتا حیاء دے کہ میرا بندہ گناہ گار سئی لیکن میں اللہ کینو دعاوہ پہ منگ دے میں رب حیاء کریں گا کہ انجھے حسطہ کو خالی واپس بلا دے مسلمانوں توجہ کرو اللہ کو حیاء دے جو اپنے حسطہ کو خالی بلا دے اسو دعا منگنا مسلمان کا کم میں اَتْقِبُولْ كَرْنَا رَبْقُ الْعَلَمِينَ لَكَمْ مِن مسلمانوں سمجھو کرو کہ اے اللہ تھی میربانی ہے کہ کناہ گار تو کناہ گار بندہ بھی جڑے ویلے اللہ پاک دعا منگ دے اللہ کو حیاء دے کہ اللہ دے اِن دے حد خالی نہ ونجل بلکہ اِن دے حد خیرات پاتے بھیجا کہ جو رحمت علی دعا کے منگ دے میں اللہ قبول کر دے یہ حجیث تو سبقے ہے کہ جیدہ اللہ بندے ہو اپنا حیاء کریں دے کناہ دارانگا خالق تھی تے مالک تھی تے رازق تھی تے کیا خیال ہے آپ کو کوئی جیدہ حیاء کرنا چاہیے جائے کہ کوئی لہاں کرنا چاہیے جائے یہ وقت دن ایک کیا کرو اللہ پاک مرحب بھی بخشی جو رحمہ آمین